کچھن کے بہت سارے کام ہوتے ہیں فرنکس بٹ اگر ہم ان کاموں کو کچھ ٹپس کے ساتھ کریں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور ہمارے سمیں اور پیسے کی بچت ہوتی ہے ایسے ہی کچھ نئے اور انوکھے ٹپس میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو آپ کے روجمردے کے کام میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے آپ کے بہت سارے سمیں اور پیسے کی بچت کریں گے ساتھ ہی آپ اپنے لئے کچھ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹپس کے طرف میری پہلے ٹپس ہے فرنکس اس طرح کے کولڈن کی بوٹل کو لے کے اس طرح کی بوٹلیں ہم سب کے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں اور اس کے بہت سارے آرجنائزر میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئے ہیں آپ نے ایک اور یوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت زیادہ یوزفل ہے اور ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے سب سے پہلے آپ کو سیزر کینچی کو چاکو کو گرم کر لینی ہے پڑے گا نائف کو بہت اچھا سی ہو جائے گا اب یہ اوپر پورشن ہم بعد میں یوز کریں گے ابھی ہم کو فیلال اس کی جوہت ہے ڈھککن آپ کو بلکل بھی نہیں لگا اس کے بعد سے ہم کوئی بھی پیکٹ کا سمان چاہے وہ یہ سرف ہو چاہے کوئی بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے بعد آتا بچ جاتا ہے بچنے کے بعد ہم اسے یوں ہی ربر لگا کے رکھ دیتے ہیں اس کا بہت اچھا یوز ہم کریں گے دیکھیں میں نے تھوڑا سا کٹ کیا ہوا تھا وہیں پہ ہم کو کیا کرنا ہے ربر لگا لینا ہے یہ والا ٹیکٹ فرنس آپ کبھی بھی کسی بھی پیکٹ کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ بیچلر ہو یا آپ کو پاس زیادہ ڈھککن نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کا جو سمانے بہت اچھے سرکشت رہتا ہے اور اسے نکالنے میں سب سے اچھا ہینڈی ہو جاتا ہے آپ کو کچھ ربر وغیرہ کچھ بھی کھولنے کے جو اتنے پڑتی ہے آپ نورمل جیسے ڈبے کا ڈھککن کھولتے ہو بس ایسے ہی آپ کو ڈھککن کو کھولنا ہے اور اپنی چیزوں کو نکال لینا ہے بلکل بھی ہوا نہیں لگے گی اور دیکھنے میں بھی یہ سندر لگتا ہے دیکھیں کتا اچھا ہمارا یہ ارگنائزر ریڈی ہو گیا اس بوٹل کی اوپر والے پورشن سے سرف بہت اچھا سے نکل رہا ہے تو ایسا آپ کسی بھی پیکٹ کے ساتھ کر سکتے ہو یہ وارا ڈی آئی وائی اور اپنی چیزوں کو اچھے سے سرکچت اورگنائزر طریقے سے رکھ سکتے ہو اور بوٹل کا بھی ری یوز ہو جاتا ہے کیسی لگی ٹپس جو رو بتائے گا سیکنڈ ٹپس ہے فرنس آٹے کو لے کر فرنس آٹا جب ہم مطلب چھانتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں کہ کتنا بھی پرکوشن وہ آگل بھگل گر جاتا ہے اور میں سو جاتا ہے ہمیں نیچے کپڑا رکھنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ آٹے کو چھاننے کا بہت ہی آلک سا ٹپس شیئر کروں گی جو بہت ہی زیادہ یوسفل ہوگا تو چلی بتاتیوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اور اس ٹپس کو کرنے کے لئے آپ چھوٹے سے چھوٹا برتن لوگیں نہ تو بھی آپ کا آٹا بہت اچھے سے چھن جائے گا اور بلکل بھی نہیں گرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک چھوٹا سا یہ بول لے لیا ہے اور اس کے اوپر رکھ دی ہے چھڑنی اس کے بعد ہمیں اس کے لئے گلاس کے جوت پڑے گی تو میں نے یہ گلاس لے لیا ہے اور گلاس پہ میں نے رکھ لیا ہے آٹے کے تو بس اس طرح سے ہمیں اسے اُلٹا کر لینا ہے اُلٹا کرنے کے بعد بس آپ کو اس طریقے سے گھوماتے جانا ہے گھوماتے ہوئے آپ دیکھو گے بہت اچھے سے آٹا چھنا جاتا ہے بلکل بھی کچھ بھی ہمارا کام خراب نہیں ہوتا اگل بگل گندہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ بچوں کو دو گے تو وہ بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے چھان لیں گے یہ ٹپس کس کس نے پہلے دیکھی ہے یا کس نے کس نے پہلے ٹرائے کی ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا تو اس سے آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین رہے گا اَذر وائز آپ کیسی بھی آٹے کو چھان ہو کوئی بھی ٹپس ٹرائے کر لو آپ کا آٹا گرتائی ہے تو یہ ٹپس آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائے گا اسی طرح کہ بہت سارے ٹپس آگے ویڈیو میں ہیں جو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا اگر ویڈیو پسندہ رہا ہے تو پلیز ابھی لائک کریے گا اور پلیز شیئر بھی کریے گا تاکہ سب کے لئے یہ والی ٹپس ہو سکے چلیے دیکھتے ہیں آگے اور کونسی ٹپس میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو فرنس آگے جو ٹپس ہیں وہ اس طرح کے ڈبوں کو لے کے جیسے کہ یہ میرا ڈیٹس کا ربہ تھا کچھ ایسکرین کا تھا کچھ بچوں کے ٹوئس کا تھا تو ان سب ڈبوں کو ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں کبارڈ میں فیک دیتے ہیں یا پھر ہم اسے یوز نہیں کر پاتے ہیں تو میں اس کا یوز کیسے کیسے کرتی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں جیسے پہلا یہ میرا ڈیٹس کا ڈبہ تھا اب اس میں مجھے رکھنی ہے ہاری میرچ تو فرنس ہاری میرچی آپ ایسے اقلی رکھو گے نا کہ گل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اسے کیسے رکھنا ہے کیا ملا کے رکھنا ہے وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے فرنس جو ہاری میرچی ہے ان کی جو ٹپس ہوتی ہے جنڈی ہوتی ہے اسے ہمیں توڑ لینا ہے بغیر توڑے آپ اسے رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی جو میرچی ہے وہ سڑ جائے گی اس کے بعد میرچیوں کو اچھے سے سکھا لینا ہے کوئی بھی موشن نہ رہے دن ایک ٹیشو پیپر ہمیں نیچے لگا لینا ہے آدھا ٹیشو پیپر نیچے اور آدھا ٹیشو پیپر ہمیں اوپر رکھنا ہے اس کے بعد آپ ہاری میرچ کو اس طریقے سے ڈال دیجئے اور اس کے بعد ہمیں ایک چیز ڈالنی ہے جس سے کہ ہماری جو میرچی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے ہمیں ہری فریش ملے گی تو کیا کرنا ہے آپ کو ایک لینا ہے ٹوٹھپک ٹوٹھپک فرینڈز بہت سستے آتے ہیں ہم سب کی گھروں میں ہوتا ہے تو ٹوٹھپک کا دو سے تین آپ اس میں ڈال دیجئے جیسا آپ کا میرچی کا قوانٹیٹی ہے اس سے آپ سے ڈال دیجئے تو اس میں دو سے تین آپ ڈال دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا دو سے تین میں اس میں ٹوٹھپک ڈال دوں گی جس سے کیا ہوگا میرچی خراب نہیں ہوتی ہے اور جو بھی ایکسٹر مویسٹر ہوتا ہے وہ یہ میرچی جو ہوتی ہے ٹوٹھپک سوک لیتی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے ڈالنے کے لیے تو آپ اس میں تھوڑے سے چاول کے دانے ڈال دیجئے چاول کے دانے ڈالنے سے بھی آپ کے جو میرچی ہے وہ خراب نہیں ہوگی اس سے آپ پرچی کو کافی دن تک رکھ سکتے ہو اور یہ آپ کو اسی طریقے سے فریش ملے گی تو اس طرح کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کام کے ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ادرک ہو گیا سبجیاں ہو گئی یا کوئی بھی آپ کا کاسمیٹک کا ہی سمان ہو گیا اس کو آرام سے اس میں رکھ سکتے ہو تو ان کا ریوز بہت اچھے سے ہم کر سکتے ہیں اس میں بھی میں کچھ رکھنے کا کچھن کا ہی سمان رکھوں گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے ٹوئی کا ڈبا تھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سبجیاں چلو اس کو میں فریش میں اس میں رکھ دوں گی فروٹس تو اس میں کیا ہوتا ہے فروٹس ہمیں دکھائی بھی دیں گے اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا باقی آپ اس میں اپنی بینگلز ہو گئی بندی ہو گئی یا کاسمیٹکس ہو گئی کچھ بھی رکھ سکتے ہو تو کافی یونیک اور بہت اچھا تو ان سب کو فیکنے کی بجائے ہمیں اسے ری یوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ ہمارا گھر بھی اورگنائز ہو جائے گا اور ان چیزوں کو فیکنے سے اچھا اس کا یوز ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میرے ایپلز ہیں تو میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اور ڈال کے رکھ دے رہی ہوں جو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کوئی بھی اس کو ہینڈی رہتا ہے کوئی بھی دیکھ کے نکال سکتا ہے تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو ٹپس کمنٹس کر کے جرور بتائے گا کوئی اور ٹپس آپ کے پاس ہو تو میرے ساتھ جرور شیئر کریے گا اسی طرح کے ٹپس میں اپنے چینل پر لاتی رہتی ہوں آئی ہوپ آپ کو ڈبے کر دونوں تینوں یوز اچھے لگے ہوں گے تو چلیے اسے اب ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری اگلی ٹپس کونسی ہے اور سب سے اچھا نا یہ ہے مطلب کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے بہت اچھے سے سامنے رہے گا اور ہم اسے ریوز کر پائیں گے تو مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ آپ بھی اس طریقے سے ریوز کر سکتے ہو چلیے بڑھتے ہیں آگلی ٹپس کے طرف جو کی ہے فرنس پراتھے کو لے کے فرنس ہم جب بھی پراتھا بناتے ہیں تو اسے گھی وغیرہ لگانے کے لیے ہم چمچ لیتے ہیں اور اس میں گھی ڈالتے ہیں تب اس طریقے سے لگاتے ہیں تو اس سے اچھا بہت اچھا میں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اس طرح کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں جو ومجل کے ڈبے ہوتے ہیں انہیں ہم یوز کر کے فینک دیتے ہیں بٹ انہی کنٹینرز میں اگر آپ آئل ڈال لوگے نا تو اس میں پراتھے بغیرہ بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہینڈی ہو جائے گا کوئی کٹوری بغیرہ آپ کو نکالنے کے جوہت نہیں ہے بس آپ بوٹل اٹھائیے اور بہت کم کونٹیٹی اس میں آئل گرتا ہے اور بہت اچھے سے گرا کے آپ دونوں طرف سے پراتھوں کو سیکھ لیجئے تو بہت اچھا ہمارا فری کا یہ آرگنائزر مل جاتا ہے آپ باہر سے خریدنے جاؤ گے تو کافی کوسٹلی اس طریقے کے آرگنائزر ملتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے کم کونٹیٹی میں آئل بھی گر جا رہا ہے اور ہمارے پراتھے بھی ریڈی ہو جا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی جو ویمجل کے ڈبے ہوتے ہیں اسے فیکڈی کی بجائے اپنے گھر میں اس میں اپنا جو آئل ہے وہ نکال کے رکھیں اس سے پراتھے بنائیے یا پھر ایسے بھی آپنا آئل کا جو کنٹینر ہوتا ہے وہ بنا لیجئے اور اپنا ڈیلی یوز کریں کیونکہ اس میں آئل بہت اچھے لیمٹ کونٹیٹی میں گرتا ہے اور بہت اچھے سے سیل بھی ہو جاتا ہے دیکھیں میں پر دو تین ڈبے تھے میں نے سب کا یوز کیا ہے ایک میں میں نے رکھ دیا ہے مسترڈ آئل اور ایک میں میں نے رکھا ہوا ہے سوری ریفائنڈ آئل تو جو بھی یوز کرنا ہوتا ہے وہ میں اسے یوز کر لیتی ہوں تو کیسا لگا آپ کو یہ والا جو گار کمنٹس کا پر جورو بتائے گا تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے گھر میں انہیں فیکنے کی بجائے ان کا اس طریقے سے رییوز کر سکتے ہوں تو یہ والا مجھے بہت زیادہ پسند دے دیکھیں تین کنٹینر تھا تینوں میں نے آئل بھر لیا ایک میں پوجا کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک میں دو میں نے ایک ریفائنڈ اور ایک مسترڈ آئل کے لیے رکھا ہے چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپس کے در تو فینس چاول نیکسٹ ٹپس میں میں آپ کو بتاتی ہوں چاول چوننے کا نیا طریقہ تو اس طریقے سے چاول جب ہم چوننے گے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے گرا کے تو بہت اچھے سے چاول ہوتا ہے وہ ہمارا چون جاتا ہے ایسے ہم خسکا کے چونتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا کبھی کبھی پتھر بھی چلا جاتا ہے بر جب ہم اس طریقے سے اوپر سے گرا گرا کے چوننے گے تو ہم کو بہت اچھے سے دیکھ جاتا ہے کنکڑ اور آرام سے ہم اس کو چن پاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلی ٹپس چاول کو ہی لے کر ایک گلاس میں میں نے پانی لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں تھوڑے سے چاول ڈال رہی ہوں تو جب بھی ہم مارکٹ سے چاول لے کر آتے ہیں آج کل چاول میں ملاوٹ بھی بہت آتی ہے تو اگر آپ کا چاول ہے پلاسٹک ٹائپ کا ہوگا نکلی ہوگا تو چاول آپ کا پانی میں اوپر کی طرف تیرنے لگے گا اور جو اصلی چاول ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ چاول کی پہچان بھی کر سکتے ہو کہ آج کلنا ہر چیز میں کافی ملاوٹ آتی ہے اور ہمیں اس چیز کا دھیان برابر رکھنا چاہیے تو یہ میں چاول ڈال دی ہوں میرے چاول تو جیتا ہم پیور ہیں اصلی والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایدم تلی میں جا کے یہ بیٹھ جا رہا ہے اور آج کل جو پلاسٹک کے چاول آج کل ملاوٹی آرہے ہیں وہ سب اوپر تیننے لگتے ہیں تو فرنٹ آج کی ٹپس میری بس یہیں چکتی ہے آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ سبسکرائب می چینل تھائنکی سو مچ فور واشنگ می ویڈیو بائی بائی ٹیک کیر نیو ویڈیوز کے ساتھ